اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹوور چینل کیسے ہیں آپ سب ابھی ہم لوگ صبح صبح آٹ گئے ہیں اور اس راہ بھی تک سو رہی ہے مجھے تو اتنی زیادہ نین لگی ابھی بھی لیکن کیا کر سکتے ہیں نکلنا بھی ہے چھے بجے کی ٹرین ہے صبح صبح کی تو ابھی زیادہ کام پڑے ہوئے ابھی تو ہم لوگوں نے چائے بھی نہیں پیئے چائے بھی بن رہی ہے ابھی ابھی چائے بھی رکھی ہم لوگوں نے چائے بن جائے چائے بھی پیتے ہیں اور چھوٹے 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 جو کام ہیں وہ کر لیتے ہیں کیوں کہ ڈرائیور بھائی آ جائیں گے ساڑھے پانچ بجے تک تو پھر ہم لوگوں کو نکلنا ہے ویسے ابھی اس ٹائم پر رش نہیں ہوتی ہے تو پھر ڈینشن ہی نہیں ہوتی ہے نا کہ جلدی نکلنے کا تو ساڑھے پانچ بجے تک ہم لوگ نکلیں گے تو چھے بجے چھے بجے تک ہم لوگ پہنچائیں گے ابھی چائے بھی میری اُبل نہیں والی ہے اسرہ کے بابا بھی اٹھ گئے لیکن اسرہ ہم لوگوں نے کیوں نہیں اٹھایا آپ لوگوں تو پتائیے ہر لوگ میں اتنا تعمی کرتی ہے اور بچاری کو نیند بھی لگی ہوگی ہم لوگوں کو تو مجبوری ہے لیکن اس بچاری کو کوئی مجبوری نہیں ہے اس لیے سو ہی رہے تو اچھا ہے میں ہمیشہ ٹریول کے لیے بہت زیادہ ایک سائیڈ ہوتی ہوں لیکن اگر ٹریول کا ٹائم پھر مطلب صبح کو ہو جائے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے ورنہ بہت ہی بچا لگتا ہے مجھے دن میں ہو یا شام میں ہو تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے اسرہ کے بابا کو بہت زیادہ ٹرنڈ لگی ہے سب کو ہی لگ رہی ہے نا ٹرنڈ لگ رہی ہے ڈبل دبل سویٹر پہنے اور بھی بھی بلتے ہیں سردی نہیں لگ رہی ہے ڈبل نہیں پہنے سویٹر آپ نے اپنے سردی کی وجہ سے پہنے تو پھر لگ رہی ہے نا آپ کو سردی آپ کے رہے ہیں نہیں لگ رہی ہے چینج کریں جا کر چینج کریں نا دائیو بھائی آ جائیں گے پھر اس کے ساتھ بٹھیں گے پھر آپ ہاں کیا جائے تو ہم تیار ہو چکے ہیں اور یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے تیاری گھر بھی کھالی ہو چکا ہے جیسے بھی بند ہو آئے باز اس کچھ ہو رہے چلو بھائی چلو در دو چکے ہیں چی تو اب ہم لوگ بیٹ چکے ہیں آپ لوگ دے سکتے ہیں بیٹ چکے ہیں اور اسے کو آپ لوگ بھی ہے اسے را آجو اسے را آجو بہت ہیئے بھی ایمرجنسی میں جلدی جلدی میں ہم لوگ بیٹھے ہیں اتنا برا حال تھا جلدی جلدی میں بیٹھے ہیں اور چلنے لگ گئی ابھی ہم لوگ ساوان بھی ابھی سیڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ لیت ہو گئی تھی ہم لوگوں کو بہت زیادہ لیت سفر میں جڑے رہی ہیں اور دیکھتے ہیں کیسا سفر گزرتا ہے سارا ابھی ہم لوگ لگے ہیں سونے ہم لوگ نہیں صرف میں ہی ٹرین میں بہت زیادہ آواز بھی آ رہی ہے لیکن نیند بھی بہت زیادہ آ رہی ہے یہ دیکھیں کتنا پیارا ویو ہوں یہاں سے سارا اور اس طرح اس طرح کے بابا باہر بیٹھے ہوئے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح بھی باہر بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہے تو میں نے سوچا تھوڑی دے سو جاؤں کیونکہ سائی رات پتایا میں نے آپ لوگوں سائی رات میں نہیں سوئی ہوں اس لئے اب میں لگی ہوں سونے اور شاید تس یارہ بچے ہم لوگ پہنچیں گے لاہور تو پھر آپ سے بات کرتے ہیں خلال میں اس کو سو جاتی ہوں مجھے میں نہیں سے اٹھ چtin ہوں اور ہی اسرا یہ دیکھیں ہی اسرا نے چوکلیٹ کک کایا ہے چوکلیٹ کک کھایا ہے نانی نے اسرا کیلی چوکلیٹ کک دیا تھا اسرا نے وہ کھایا ہے اور یہاں پر ٹیبل پر لوگ سب kadın اور ہم لوگ easily اسرا کھاٹا ہے یہ دیکھیں اسرا کی بابا ہم نے یہاں پر چادر لگائی ہے کیونکہ تاکہ کوئی آنا سکے یہ دیکھیں باہر کا بھی کیا ہوا اچھا تمہیں باہر چاہیے یہ کٹی میں دیکھوں گرمی بڑی ہے گرمی بڑی ہے گرمی بڑی ہے اسلام آباد چلو مابسی چلے مابسی چلے یہاں پھر ہم لوگ کھانے آئے کھانا ہم تو کی مرزاہر میں پھٹی ہیں وہ ربڑی والے جی فائنلی تو ہم لوگ ہیدر آباد پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر میرا ماسک بھی گم ہو گیا ہے تو میں آپ کو بات میں ملتی ہوں لیکن میں آپ کو ہیدر آباد دکھا دیتی ہوں ہیدر آباد ہم لوگ پہنچ چکے ہیں بس ٹرین رکنے والی ہے جی تو ہم لوگ گھر پہنچ گئے ہیں اوپر سے ہم لوگوں نے آدھا خانہ بھی کھا لیا پھر یاد آیا کہ یار ہم نے ویلوگ تو بنایا ہے نہیں ویلوگ کھان بھی تو کرنا ہے یہاں پر میں کھا رہی ہوں چائے پر آٹھا صرف کیونکہ میرا گلہ تھوڑا سا خراب ہے باقی ہزبینٹ جو ہیں وہ کھا رہے ہیں وہ کیا کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں وہ کھا رہے ہیں سب کچھ لیکن صرف میں آدھا کھا رہی ہوں تو میں نے سوچھا ویلوگ کو اینڈ تو کرنا ہی ہے اوپر سے میرا ماسک جو ہے وہ گم ہو چکا ہے ایوین گم نہیں ہو چکا ہے نیچے روم میں پڑھا ہوا تھا تو سوچھا میں ویڈیو تو اینڈ کر لیوں تھے اس کے بعد تھوڑا باہر بزار وغیرہ جانا ہے تو وہی کام کریں گے پہلے ہم لوگ کھانا کھا لاتے ہیں تو آج کا ٹریول کا ویلوگ یہی پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ کل جائیں گے گاؤں تو وہ ویلوگ بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں اگر آپ کو سارا ویلوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری آکھیں ابھی تک نیندوانی لگی ہوئے تو اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں بائی بائی